حق بھی بیٹا دعوت سے پھیلتا ہے اور باطل بھی دعوت سے پھیلتا ہے ڈنڈے سے نہ دین پھیلتا ہے ڈنڈے سے نہ کفر پھیلتا ہے دعوت کیا کرتی ہے انسان کو ذہنی طور پر قائل کرتی ہے اور انسان واحد مخلوق ہے جو عقل کے فیصلے کر کے چلتا ہے چاہے غلط کرے چاہے صحیح کرے اس کو ہم ڈنڈے سے اگر چلائیں گے تو نظام ٹوٹ جائے گا نظام میں کبھی بھی پائیداری نہیں آئے گا تو حق ہو یا باطل ہو دونوں دعوت سے چلتے ہیں کہ پہلے دعی نور علیہ السلام اللہ سے اپنی ساڑھے نو سو سال کی کارگزاری سنا رہے ہیں رب انی بولو دعوت قومی لیلہ مہار پہلا دعی شیطان باطل کا اس کے بھی سن لو ما کان لی علیکم من سلطان اللہ اندعوتکم میں نے تمہیں دعوت دی تو حق ہو یا باطل ہو نظام جو پھیلتا ہے وہ دعوت سے پھیلتا ہے اس لیے ہر زمانے کی اصلاح کے لیے لوگوں کے پاس اللہ نے بادشاہ نہیں بھیجے انبیاء کو بھیجے انبیاء کا وظیفہ ہمارے اہل مدارس کی طرح بیٹھ کے پڑھانا نہیں تھا اہل خانکا کی طرح بیٹھ کے ذکر کروانا نہیں تھا بلکہ وہ لوگوں کے پیچھے پھیرتے تھے اور ان کے اس کام میں فنائیت ہوتی تھی کیسی رب انی دعوت قومی لیلوں و نہار اور کیسی فنائیت تھی کہ نتیجے سے بے پرواہ ہو کر فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَعِ إِلَّا فِرَارَ کہ یا اللہ جتنا بھی میں ان کے پیچھے پھیرا وہ اور دور ہو وَإِنِّي قُلَّمَا دَعُوتُهُمْ جب بھی میں نے دعوت دی نبی دعوت کیوں دیتا ہے لِتَاغْفِرَ لَهُمْ کہ اللہ لوگوں کی بخشش فرما دے ہدایت دے دے جنت دے دے شیطان کیوں دعوت دیتا ہے اِنَّمَا يَدْعُ حِزْبَهُ لِيُقُونُ مِنْ اَصْحَابِ السَّغِیرِ شیطان دعوت دیتا ہے اور شیطان کے آگے نمائندے دعوت دیتے ہیں کہ لوگ جہنم میں جائیں انبیاء دعوت دیتے ہیں لِتَاغْفِرَ لَهُمْ اللہ ان کی بخشش فرما دے پھر نبی کس طرح فنا ہو کے دعوت دیتا ہے کیسے اپنے آپ کو اس میں وہ مٹا دیتا ہے آپ میری طرف متوجہ ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ صرف تھوڑا اوپر دیکھنا شروع کر لیں تو میں بات نہیں کر سکوں گا اور میری طبیعت پہ بوچھا جائے گا یا میں آپ کو ڈان ٹپٹ کروں گا یا ویسے سبق بند کر دوں گا آپ اس ہستی کو دیکھو کہ جس کا سننے والا سامعین کیا تھے جعلو وصابہم فی آوانہم اس طرح لوگ بیٹھے ہوں کسی میں ہمت ہے بات کریں اور آگے کہے وستقشو ثیابہم چہروں پہ کپڑے ڈال لیتے تھے اور کانوں میں انگلیاں اس سے زیادہ بھی پھول ہیں اعراض اور بے روخی دکھا سکتا ہے میں حران ہو جاتا ہوں نو علیہ السلام کے ظرف پر کہ ساڑھے نو سو سال ایسے لوگوں سے بات فرما رہے ہیں جو ان کے سامنے یوں بیٹھے ہیں یعنی یہ اب بتاؤ آپ لوگ ایسے بیٹھو گئے تو کیا ہوگا مولی شاید تو ڈنڈا اٹھا لے گا مگر ایسے بیٹھو گئے میں اٹھ کے چلا جاؤں گا اور یہ ہے فنافت تبلیغ فنافت دعویہ تو جو انہوں نے یوں کیا جعلو اصابہم فی آدھانے کانوں میں انگلیاں دے لیں وَسَغْشَوْثِيَابَهُمْ اور آنکھیں چیروں پہ کپڑے ڈال لیں وَأَسَرُّ وَسْتَقْبَرُسْتِقْبَارَ اور کفر پہ اور جمع اور تکبر میں اور آگے بڑھے تو یا اللہ پھر میں نے کیا کیا کہ چھوڑ کے چلا گیا کہ جہنم میں کہا نہیں ثُمَّ اِنِّي دَعُوتُهُمْ جِهَارَ ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ اسْرَارَ یہ ثُمَّ یہاں پھر نہیں ہٹ ہٹ کے وقفے وقفے سے یا اللہ میں نے پھر زور زور سے پکارا چیخ چیخ کے پکارا ایک ایک کے منت کر کے اُسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارَ ایک ایک کو پکڑ کر اسے سمجھایا یہ انبیاء بیٹا کا طریقہ ہے دعوت جس سے حق پھیلتا ہے شیطان بھی فنافت تبلیغ ہے اپنے کفر کی تبلیغ میں فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ تمہاری طرح چھ سال سات سال اور تبلیغ والوں کی طرح سال نہیں لگاؤں گا تم نے مجھے نکالا ہے میں تیرے راستے میں جا کے ڈیرے ڈال دوں گا لَأَقْعُدَنَّ ڈیرے ڈال دوں گا ہلوں گا ہی نہیں آس ثُمَّ لَأَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيْهِمْ سامنے سے حملہ کروں گا وَمِنْ خَلْفِهِمْ پیچھے سے حملہ کروں گا وَعَنْ عَيْمَانِهِمْ دائیں سے حملہ کروں گا وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ بَائِنِ طرف سے حملہ کروں گا پھر کون تیرے پاس پہنچے گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ تو کوئی کوئی تیرے پاس آئے گا باقی تو سارے میرے پاس ہی ہوں گے اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے بھی صحیح وَقَلِيلٌ مِّنْ عَبَادِيَ الشَّكُورِ تھوڑے ہی میرے بندے فرمو بردار شکر گزار ہوتے ہیں تو شیطان بھی فناف الدعویٰ ہو کے چلتا ہے اور انبیاء بھی فناف التبلیغ ہو کے چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا تو آپ کی کے بعد جب اب نبی نہیں آنا تو پھر امت ایسی بنائی جو انبیاء والی صفات کے ساتھ دعوت دینے والے بنے اور اللہ کے پیغام کو لے کر فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ یہ کوئی نبی نہیں کہہ کر گیا کیونکہ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آرہا تھا تو یہ میرے نبی کی ذمہ داری تھی جاتے ہو الَا هَلْبَلَّغْتُ جِن فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ اب غائبین تک پہنچانا تمہارے ذمہ ہے اِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي كَافَةً لِلنَّاسِ رَحْمَةً فَأَدُّوا عَنِّي مجھے اللہ نے انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے تم میری رحمت کو آگے پہنچاؤ بَلْلِغُ عَنِّي وَلَوْ آیَا وَلَوْ آیَا کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں قُلْهُ وَاللَّهُ اَحَدَ آتی ہے تو جا کے پہنچا دو وَلَوْ آیَا میں کسی کو چھوڑا نہیں کہ یہ استعدادوں کی طرف اشارہ ہے کوئی بہت اچھی استعداد والا کوئی درمینی کوئی کم کہ جتنے بھی تم کمزور ہو کچھ نہ کچھ میرے پیغام کو پہنچانے کے لیے کرو تو چونکہ اب آپ لوگ جانے والے ہو اللہ کرے آپ سب کا مزاج دعوت بھی بنے اور آپ کا سال بھی لگے